اسلام علیکم لیڈیز اور جنٹلمن امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے ایک وائس نوٹ ڈیفرنٹ گروپس میں چل رہا ہے جس میں مجھے ایڈریس کیا ہے کسی بھائی نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور میں صرف اس بھائی کو بھی اور تمام دوستوں کو بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا گو کہ اس سے پہلے بھی میں بڑی دفعہ کر چکا ہوں چلے ونس اگین دیکھیں فرسٹ اف آل تو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ بارہا یہ چیز بتائی جا چکی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ بھی بتائی جا چکی ہے شامی صاحب بتا چکے ہیں اور بہت سارے دوست بتا چکے ہیں کہ میں کوئی اوفیشل نہیں ہوں کمپنی کا یہ ذہن میں رکھے گا میں آپ جیسا ہوں آپ میں سے ہوں وان تینگ نمبر ٹو میں آج آپ دوستوں کو ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں نے کب جوائن کیا تھا سہپائی کو میں نے ٹونٹی سیونتھ آف ایپریل ستائیس ایپریل دو ہزار اور اکیس اسی سال میں بائی دا اینڈ آف ایپریل اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے کمپنی میں ابھی ٹائم کتنا ہوا میں جون جولائی آگسٹ اور یہ ابھی سپٹیمبر چڑھا ہے جسٹ چار مہینے بھائی ایک آدمی نہ تو کمپنی کا اوفیشل سپوکس پرسن ہے نہ ہی پارٹ آف مینجمنٹ ہے جس کا نہ کسی چیز سے لینا نہ دینا آپ جیسا ہے آپ میں سے ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے اتنے ٹیکنیکل کوسچنز کریں گے اتنے ڈیپ کوسچنز کریں گے ہونا تو اصولی طور پر یہ چاہیے definitely اس کمپنی میں بہت سارے ایسے دوست احباب ہوں گے کسی کو پانچ سال ہو گئے ہوں گے کسی کو چار ہو گئے ہوں گے کسی کو تین ہو گئے ہوں گے کسی کو دو سال ہو گئے ہوں گے کسی کو ایک مہنہ ہو گیا ہوگا کسی کو چھ مہنے ہوئے ہوں گے بھئی جس کو چار ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا he is my senior and I am the most junior one in the company پھر اپنی اپنی ایک ڈومین ہوا کرتی ہے بھئی مجھے یہ بتا دیں کمپنی میں میری ڈومین کیا ہے بھئی آپ جیسا ہوں اس طرح کی جتنی بھی questions ہوتی ہیں وہ ہمیشہ right person سے کیا کریں right person ہی آپ کو اس کا right answer کر سکتا ہے اب میں اگر ایسے سوالوں کی بھی جواب دینا شروع کر دوں گا تو میں صرف ہوا میں ٹلے ماروں گا اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی تو اس لئے کوشش یہ کیا کریں کہ مجھ سے ہاں مجھ سے اگر کسی دوست نے question کرنا ہے وہ network marketing کے حوالے سے کر لیں کہ بھئی network marketing کیا ابلاہ ہوتی ہے اچھا network کیسے develop کیا جاتا ہے team کیسے build up ہوتی ہے team کو چلایا کیسے جاتا ہے team کو motivate کیسے رکھا جاتا ہے team کو accommodate کیسے رکھا جاتا ہے اچھے وقت میں سارے ہی leaders ہوتے ہیں لیکن برے وقت میں team کو lead کیسے کیا جاتا ہے اور team کو اپنے ساتھ کیسے طریقے سے چلایا جاتا ہے اس طرح کہ اگر آپ مجھ سے questions کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں آپ تمام دوستوں کو جواب دوں گا ہاں ایک چیز اور ہے میں بولتا ہوں صرف legal issues پہ اور وہ بھی کوئی company کی طرف سے کوئی مجھے کوئی دی گئی کوئی assignment نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لازم ہے کہ یا مجھے CEO صاحب نے کوئی instructions دی ہوئی ہیں کہ بھئی آپ نے بس اس چیز کو cover کرنا no actually وہ میرا اپنا ایک interest ہے میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ CEO صاحب نے میرے سمیت نہ تو کسی شخص کو force کیا نہ کسی شخص کو request کی کہ بھائی آپ کبھی کوٹ آئیں میں جاتا ہوں اپنی will اور اپنی wish پہ جاتا ہوں جو چیز مجھے وہاں نظر آتی ہے جو میرا تجربہ بتاتا ہے جو چیز میں observe کرتا ہوں وہ میں اس چیز کو share کر دیتا ہوں چونکہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں اس لیے میں اس چیز کو share کرتا ہوں لیکن کوئی ایسا کام جو ہی کہ اجتماعی کام ہے جہاں پہ بے شمار لوگ موجود ہوتے ہیں بے شمار سینئر لیڈرز موجود ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں مجھے وہاں پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جو بھی بات کرنی ہوگی وہ ان لوگوں نے کرنی ہوگی تو try to understand مجھ سے میرے قد کے حساب سے بات کریں میری ایک عادت ہے کہ اگر suppose کہ میرا قد اگر پانچ فٹ سات انچ ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ میں کوئی پانچ فٹ اور ساڑھے سات انچ کی بات کروں گا میں اپنے پجامے میں رہنے والا بندہ ہوں میں اپنی اوقات میں رہنے والا بندہ ہوں میں اپنی ڈومین میں رہنے والا بندہ ہوں تو please مجھ سے صرف وہ سوالات کریں جن کا میں آپ کو جواب بھی دے سکوں management سے related IT سے related یا کسی بھی اور company کے کسی بھی department سے related جو questions ہیں وہ concern لوگوں سے کریں وہی آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دے سکیں گے میں تو آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا ہوں امید ہے کہ دوستوں کو ایک دفعہ پھر میری یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور آئندہ مجھ سے صرف وہ سوال کریں گے کہ جو جس کا میں واقعہ جواب بھی دے سکوں اور مجھے بڑے خوشی ہوگی کہ تمام دوست خرید سے ہوں گے میری ایک بات پر لے گی ایک وائس موٹ ڈیفرنٹ گروپس میں چل رہا ہے جس میں مجھے ایڈریس کیا ہے کسی بھائی نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور میں صرف اس بھائی کو بھی اور تمام دوستوں کو بھی چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہوں گا گو کہ اس سے پہلے بھی میں بڑی دفعہ کر چکا ہوں چلیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ بارہا یہ چیز بتائی جا چکی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ بھی بتائی جا چکی ہے شامی صاحب بتا چکے ہیں اور بہت سارے دوست بتا چکے ہیں کہ میں کوئی اوفیشل نہیں ہوں کمپنی کا یہ ذہن میں رکھے گا میں آپ جیسا ہوں آپ میں سے ہوں وان تینگ نمبر ٹو میں آج آپ دوستوں کو ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں نے کب جوائن کیا تھا سہ پائی کو میں نے 27 اپریل 27 اپریل دو ہزار اور 21 اس ہی سال میں بائی دہ اینڈ آف اپریل اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے کمپنی میں ابھی ٹائم کتنا ہوا میں جون جولائی آگسٹ اور یہ ابھی سپٹیمبر چڑھا ہے جسٹ چار مہینے بھائی ایک آدمی نہ تو کمپنی کا افیشل سپوکس پرسن ہے نہ ہی پارٹ آف مینجمنٹ ہے جس کا نہ کسی چیز سے لینا نہ دینا آپ جیسا ہے آپ میں سے ہے ٹھیک ہے اگر اگر آپ اس سے اتنے ٹیکنیکل کوسچنز کریں گے اتنے ڈیپ کوسچنز کریں گے ہونا تو اصولی طور پہ یہ چاہیے definitely اس کمپنی میں بہت سارے ایسے دوست احباب ہوں گے کسی کو پانچ سال ہو گئے ہوں گے کسی کو چار ہو گئے ہوں گے کسی کو تین ہو گئے ہوں گے کسی کو دو سال ہو گئے ہوں گے کسی کو ایک مہنہ ہو گیا ہوگا کسی کو چھے مہنے ہوئے ہوں گے جس کو چار ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا پھر اپنی اپنی ایک ڈومین ہوا کرتی ہے بھئی مجھے یہ بتا دیں کمپنی میں میری ڈومین کیا ہے بھئی آپ جیسا ہوں اس طرح کی جتنی بھی questions ہوتی ہیں وہ ہمیشہ right person سے کیا کریں right person ہی آپ کو اس کا right answer کر سکتا ہے اب میں اگر ایسے سوالوں کی بھی جواب دینا شروع کر دوں گا تو میں صرف ہوا میں ٹلے مار وں اچھے وقت میں سارے ہی leaders ہوتے ہیں لیکن برے وقت میں ٹیموں کو lead کیسے کیا جاتا ہے اور ٹیموں کو اپنے ساتھ کیسے چلایا جاتا ہے اس طرح کے اگر آپ مجھ سے questions کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں تمام دوستوں کو جواب دوں گا ایک چیز اور ہے میں بولتا ہوں صرف legal issues پہ اور وہ بھی company کی طرف سے مجھے دی گئی کوئی assignment نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ لازم ہے کہ یا مجھے سیئو صاحب نے کوئی instruction دی ہوئی ہیں کہ بھئی آپ نے بس چیز کو کور کرنا نو actually وہ میرا اپنا ایک interest ہے میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سیئو صاحب نے میرے سمیت نہ تو کسی شخص کو فورس کیا نہ کسی شخص کو request کی کہ بھائی آپ کبھی کوٹ آئیں میں جاتا ہوں اپنی will اور اپنی wish پہ جاتا ہوں جو چیز مجھے وہاں نظر آتی ہے جو میرا تجربہ بتاتا ہے جو چیز میں observe کرتا ہوں وہ میں اس چیز کو شیئر کر دیتا ہوں چونکہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں اس لیے میں اس چیز کو شیئر کرتا ہوں لیکن کوئی ایسا کام جو اجتماعی کام تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مجھ سے میرے قد کے حساب سے بات کریں میری ایک عادت ہے کہ اگر سپوس کہ میرا قد اگر پانچ فٹ سات انچ ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ میں پانچ فٹ اور ساڑھے سات انچ کی بات کروں گا میں اپنے پجامے رہنے والا بندہ ہوں میں اپنی اوقات میں رہنے والا بندہ ہوں میں اپنی ڈومین میں رہنے والا بندہ ہوں تو پلیز مجھ سے صرف وہ سوالات کریں جن کا میں آپ امید ہے کہ دوستوں کو ایک دفعہ پھر میری یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور آئندہ مجھ سے صرف وہ سوال کریں گے جس کا میں واقعی ان کو جواب بھی دے سکوں اور مجھے بڑے خوشی ہوگی آپ کو جواب دے کے میری بات بری لگی تو میں معذرت چاہوں گا تینک یو